جہاں دوستوں کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب ہی اچھے ہوں گے آپ کی تیاری بہت اچھی طریقے سے چل رہی ہوگی سواگت کرتا ہوں بھی الیجوکیسن اور موٹیویسن کے اندر پہلی کی کلاس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ بھارت کی سیما ہے وہ کون کون سے پڑوسی دیس ہے جن کے ساتھ میں اپنی سیما بناتا ہے اور بھارت کے کون کون سے راجی ہیں وہ کون سے دیس کے ساتھ میں اپنی سیمایں بناتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم نے چرچا کی اس کے بارے میں ہم نے پڑھا آج ہماری اس کلاس کے مادیم سے ہم یہ پڑھیں گے کہ بھارت کی سیما ہے وہ پڑوسی دیسوں کے ساتھ میں لگتی ہے لیکن کتنی سیما ہے وہ کون سے جو دیس ہیں اس کے ساتھ میں لگتی ہے تو اس کے بارے میں ہم یہاں پر اجیان کریں گے آج ہماری کلاس کے اندر تو دوستو سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں جو بارت کی سیما ہے یہ پڑوسی دیسوں کے اندر کون کون سے پڑوسی دیس کے ساتھ میں لگتی ہے بانگلہ دیس کے ساتھ میں ساتھ دیسوں کے ساتھ میں بارت کی سیما ہے وہ یا باؤنٹری ہے وہ سیر ہوتی ہے بانگلہ دیس جس کے ساتھ میں ایک نمبر پہ ہے بانگلہ دیس کی جو سیما ہے وہ سب سے زیادہ بانگلہ دیس کے ساتھ میں بارت کی سیما سیر ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہے ٹوٹل چار ہزار چھن میں کلومیٹر کتنے کلومیٹر چار جار چھن میں کلومیٹر کی باؤنٹری ہے وہ بانگلہ دیش کے ساتھ میں شیر ہوتی اور بانگلہ دیش کے ساتھ میں بھارت کے سب سے زیادہ باؤنٹری شیر ہوتی ہے ایک نمور پہ اور یہ جو بھارت کی جو باؤنٹری ہے اس باؤنٹری کا کل کتنا پرتیسط ہے چھبیس پوئنٹ پنچان میں پرتیسط کتنا چھبیس پوئنٹ پنچان میں پرتیسط اس کے بعد میں سیکنڈ ہے ہمارت چین چین کی جو باؤنڈری ہے وہ 3917 کلومیٹر شیر ہوتی ہے بھارت کی اور یہ ٹوٹل جو باؤنڈری ہے اس کا کتنا پرتیشت ہے 25.9% اور اس کے بعد میں پاکستان پاکستان کی باؤنڈری ہے وہ بھارت کے ساتھ میں کتنی شیر ہوتی ہے 3310 کلومیٹر کتنی 3310 کلومیٹر اور اسی کے ساتھ میں یہ تیسرے نمبر پہ ہے 21.78 یعنی کہ 21.38 پرتیشت جو باؤنڈری ہے وہ کل باؤنڈری کا 21.88 پرتیشت پاکستان کے ساتھ میں لگتا ہے اس کے بعد میں ہے نیپال نیپال کے ساتھ میں بھارت کی 1752 کلومیٹر کی جو سیما ہے وہ لگتی ہے اور یہ کل لمبائی ہے جو باؤنڈری ہے بھارت کی اس کی 11.53 پرتیشت ہے اس کے بعد میں ہے میامار میامار کی سیما ہے وہ 1458 کلومیٹر لگتی ہے بھارت کے ساتھ میں اور یہ ٹوٹل لمبائی ہے اس کی جو باؤنڈری کی لمبائی ہے اس کا 9.90 پرتیشت ہے وہ میامار کے ساتھ میں سیر ہوتا ہے اس کے بعد میں ہے بھوٹان بھوٹان کے ساتھ میں بھارت کی 586 کلومیٹر کی باؤنٹری ہے وہ سیر ہوتی ہے کتنی 586 کلومیٹر کی باؤنٹری 3.86% اور اس کے بعد میں ہے افغانستان افغانستان کی ٹوٹل 80 کلومیٹر کی جو باؤنٹری ہے یہ بھارت کے ساتھ میں سیر ہوتی ہے اور یہ ٹوٹل بھارت کی باؤنٹری کا 0.1% حصہ ہے جو افغانستان کے ساتھ میں سیر ہوتا ہے اب یہاں پر آپ کے ایکزام کے اندر پوچھا جانے والا کیوسن یہی ہوگا کہ بھارت کی سب سے زیادہ سیما کون سے دیش کے ساتھ میں سیر ہوتی ہے تو ہمارا رائٹ آنسور ہوگا بانگلہ دیش کس کے ساتھ میں ہوتی ہے بانگلہ دیش اور یہ کتنی ہوتی ہے چار ہزار چھن میں کلومیٹر اور اس کے بعد مگر آپ کا پوچھا جائے تو یہ پوچھا جائے کہ بھارت کی سب سے کم باؤنڈری ہے وہ کس کے ساتھ میں سیر ہوتی ہے تو یہ ہوگا افغانستان کے ساتھ میں اور یہ کتنے کلومیٹر ہوتی ہے اسی کلومیٹر یہ دو کیوسن ہے جو ایکزام کے اندر زیادہ بننے کے سمباؤن ہے لیکن ہمارا ساتھ میں جو سارے کے سارے جو دیش ہیں وہ ایمپورٹنٹ ہیں اور ان کے ساتھ میں لگنے والی سبھی شیمائیں وہ ہمیں پتا ہونا چاہیے اور اس میں سے کوئی سا بھی کیوسن ہے وہ آپ کے ایکزام کے اندر پوچھا جا سکتا ہے تو دوستوں یہ آپ کو دیان درکنا ہے بھارت کے ساتھ دیشوں کے ساتھ میں بھارت کے باؤنٹری سیر ہوتی ہیں اور سب سے زیادہ بانگلہ دیش کے ساتھ میں اس کے بعد میں چین اور پھر پاکستان پھر نیپال میامار بھوٹان اور افغانستان کے ساتھ میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اپنا ٹیلیگرام چینل بیل ایجیوکیسن موٹیویشن بھی جرور دوائن کریں جے ہند جے بھارت